السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگ جو گناہوں میں بہت زیادہ ملوث ہوتے ہیں اور گناہوں میں بہت زیادہ دھسے ہوئے ہوتے ہیں ان کو یہ کہتے ہوئے خوب سنا جاتا ہے کہ میں تو بہت گناہ کرتا ہوں اور میں تو اللہ تعالی کی بہت نافرمانی کرتا ہوں اللہ نے میرے اوپر تو آج تک کوئی عذاب نہیں بھیجا اور اللہ نے آج تک میری کوئی گرفت اور پکڑ نہیں کی اگر اللہ تعالی گناہوں کی وجہ سے گرفت اور پکڑ کرتا یا ان پر عذاب بھیجتا تو اللہ کو مجھے تو بھسم کر دینا چاہیے تھا مجھے تو اڑا دینا چاہیے تھا مجھے تو ختم کر دینا چاہیے تھا لیکن میرا آج تک کچھ نہیں ہوا ہے میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالی گنہگار کو کبھی کبھی ایسی سزائیں دیتا ہیں کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا اور ان کو سزا مل بھی رہی ہوتی ہے ایک سزا وہ ہے جس میں آپ کو فوراں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ آپ کے گناہ کی سزا ہے تو فوراں آپ چوکننے ہو جائیں گے اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی بہت سارے گناہوں کو ایسی سزا دیتا ہے جن کے بارے میں وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ سزا ہے اور لمبا وہ انہی گناہوں اور پریشانیوں میں مبتلا رکھتا ہے میں ایسے ہی چند سزائیں جو باری تعالی غیر محسوس طریقے پر انسان کو دے جیتا ہے لیکن انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ان سزاؤں میں سے پہلی سزا ہے کسی گنہگار بندے کا اللہ کی مناجات اس کی تعریف کرنے سے محروم ہو جانا کیا اپنے خالق اور مالک کی بڑائی بیان کرنا کی توفیق نہ ہو تو یہ سزا سے کم نہیں ہے یقیناً سزا ہے اگر آپ اپنی خالق اور مالک رب کریم کی تعریف نہ کریں مناجات نہ کریں مناجاتِ الہی سے آپ دور چلے جائیں تو کیا یہ سزا سے کم نہیں ہے یقیناً بہت بڑی سزا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کے سزا ہونے اور اس کے عذاب ہونے کا احساس نہ ہو تو پہلی سزا تو یہ ہے جو اللہ تعالی غیر محسوس طریقے پر اپنے بندوں کو گنہگار بندوں کو دیتا ہے اور دوسری ہے دل کا سخت ہو جانا قصاوتِ قلبی دل کا سخت ہو جانا بھی اللہ کی جانب سے مار عذاب اور سزا ہوتا ہے لیکن ہمارا کبھی اس جانب خیال اور تصور بھی نہیں جاتا کہ دل اگر سخت ہو جائے تو یہ بھی کوئی سزا ہے یا یہ بھی کوئی عذاب ہے یا اللہ کی جانب سے یہ بھی کوئی عذاب ہے ہم میں سے کتنے لوگوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ان کے دلوں میں نرمی کا رحم کا کوئی مادہ ہی نہیں رہتا یاد رکھیں اگر دل سخت ہو گیا تو یہ اللہ کی جانب سے مار ہے سزا ہے اور عذاب ہے تیسری وجہ ہے تیسری سزا اور عذاب ہے نیکی کی توفیق نہ ملنا کبھی خیر کہ جس بات دل میں پیدا ہی نہ ہوں نیکی کرنے کو جی ہی نہ چاہے تو یہ کیا سزا نہیں ہے بہت بڑی سزا ہے کہ نیک کرنے کو نماز کی جانب جانے کو صدقہ کرنے کو کسی کی ہیلپ کرنے کو والدین کی خدمت کرنے کو جی ہی نہ چاہے کسی نیکی کرنے کو یہ بھی بہت بڑی سزا ہے لیکن ہمیں اس کی سزا ہونے کا حساس نہیں ہے چوتی سزا اور چوتھا عذاب جو غیر محسوس طریقے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بھیج دیتا ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوث سے محروم کر دینا بہت سارے مسلمان جن سے قرآن پڑھنا آتا ہے وہ بھی پورے پورے سال قرآن نہیں کھولتے رمضان میں کھول لیتے ہیں یاد رکھیں یہ بھی اللہ کی جانب سے عذاب ہے اور غیر محسوس طریقے پر ملنے والی گناہوں کی سزا ہے اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑا رہا ہے اللہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتا یا گناہوں پر کوئی گرفت اور پکڑ نہیں ہو رہی ہو رہی ہے اگر آپ کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں پانچوے تحجد سے محرومی کسی کو تحجد کی توفیق ہی نہ ہو اللہ سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع مہینہ ملے اور وہ اپنے اوپر قابو پا کر نفس پر غالب آ کر کہ دورکات کبھی تحجد کی توفیق ہی نہ ہو تو یاد رکھیں یہ بھی اللہ کی جانب سے بڑی مار اور سزا اور عذاب ہیں اور چھٹی ہے نیکیوں کے موسم میں بھی نیکی نہ کرنا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ جاتا ہے بہت سارے لوگ اس میں بھی نیکیوں سے محروم رہ جاتے ہیں روزیں نہیں رکھتے ہیں تراویہ کا احتمام نہیں کرتے اور اس کے علاوہ بہت ساری تلاوت کا تمام نہیں کرتے بہت سارے نیکیوں سے محروم رہ جاتے ہیں یہ بھی اللہ کی جانب سے سزا ہی ہے عذاب ہی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کے سزا اور عذاب ہونے کا بھی احساس نہیں ہے ساتوہ عذاب اور ساتوی سزا ہے عبادت کو بوجھ سمجھنا جو لوگ عبادت کو اللہ کی بندگی کو بوجھ سمجھتے ہیں اور خوشدلی سے اس کو نہیں کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی جانب سے مار ہے ان کے اوپر سزا اور عذاب ہے رب کی عبادت کرنا اس کے سامنے پیشانی جھکانا اس کو راضی کرنے والے کام کرنا اس کو تو خوشدلی سے کرنا چاہیے اگر آپ اس کو بوجھ سمجھ رہے ہیں تو گویا کہ اللہ نے آپ کے اوپر عذاب اور سختی مسلط کر دی ہے جس کا آپ کو ابھی احساس نہیں ہے آٹھوی وجہ ہے ذکر الہی سے غفلت اللہ کا ذکر نہ کرنا اس کی تحمید اور تقبیس اس کی بڑی شان ہونے کو بیان نہ کرنا کبھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد نہ کرنا یہ بھی اللہ کی جانب سے عذاب ہی ہے اور نوہ سزا اور عذاب ہیں نفسانی خواہشات کے سامنے ہار جانا نفس کے تقاضیں کو پورا کرنا اللہ کے تقاضیں کو اگنور کر دینا یہ بھی اللہ کی جانب سے عذاب ہیں ہم میں سے اکثر سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کے تقاضیں کو تو پورا کرتے ہیں پورا کرتے ہیں لیکن اللہ کے تقاضیں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں یہ بھی اللہ کی جانب سے مار ہے سزا ہے اور عذاب ہے دسوی وجہ ہے دنیا کی ناجائز محبت جس کا کوئی جواز نہیں بنتا دنیا کی ناجائز محبت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حلال اور حرام کی فکر نہ کرے دنیا کمانے کے لئے نماز کی فکر نہ کرے ایسی محبت اگر دل میں آ جائے تو یہ بھی اللہ کی جانب سے عذاب اور سزا ہے گیاروے ہیں کبیرہ گناہوں کو ہلکا سمجھنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو ہلکا سمجھنا کچھ نہیں ہوگا ان گناہوں سے اللہ کوئی گرفت نہیں کرے گا گناہوں سے کچھ نہیں ہوتا اگر کسی انسان کا یہ نظریہ بن گیا یا بن جائے تو یاد رکھیں اللہ کا عذاب اس پر آنا شروع ہو گیا ہے ابھی اس کو اس عذاب کا احساس نہیں ہے جب سخت طریقے پر زور سے رسی کھچے گی تو پھر اس کو موقع ہی نہیں ملے گا توبہ کرنے کا اور اللہ سے اپنا معاملہ صاف کرنے کا باروی سزا اور گناہ ہیں فضول اور لا یعنی ایسے کاموں میں اپنے آپ کو بزی رکھنا جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ اور نہ اخراوی فائدہ اگر آپ ایسے کاموں میں بزی رہتے ہیں جو نہ دنیاوی ہیں نہ اخراوی تو گویا کہ اللہ کی جانب سے آپ کے اوپر عذاب آ چکا ہے اور سزا دی جا رہی ہے آپ کو غور کریں آپ اپنی زندگی میں اور تیروہ گناہ تیروی سزا ہے آخرت سے غفلت مرنے ہی کو بھول جائے اگر کوئی انسان کوئی آدمی اور کبھی خیال بھی نہ آئے اس کو موت اور مرنے کے بعد کی زندگی آخرت جنت جہنم تو یہ بھی اللہ کی جانب سے سزا اور عذاب ہے جو اس کے اوپر مسلط ہو چکا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے اندر سیارت سرایت کرتا چلا جا رہا ہے اس لئے خدا کے لئے کبھی بھی یہ نہ سمجھا کریں اللہ گناہوں پر کچھ نہیں کر رہا ہے آپ کی پکڑ نہیں کر رہا ہے آپ کی گرفت نہیں ہو رہی ہو رہی ہے اس پکڑ اور گناہ اس پکڑ اور گرفت اور سزا اور عذاب کا آپ کو خیال نہیں ہے آپ کو احساس نہیں ہے پکڑ اور گرفت تو ہو چکی ہے اللہ نے اپنا کام شروع کر دیا ہے نافرمانیوں کی سزا دینا شروع کر دیئے غور کریں آپ کون سے گناہ میں کون سی سزا میں ان میں سے ملوث ہیں اور اپنی اندر اور زندگی میں چینجنگ لائیں اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ